ایک جانب جنبیشیہ کے لیے امریکی حکمت عملی کو کافی سپورٹ نہ دینے پر پاکستان کے لیے امریکی امداد کی موطلی کی گئی ہے تو دوسری جانب اکمانستان میں امریکی افواجی کمان چھوڑنے والے جنرل جان نکلسن کا کہنا ہے کہ تالبان کے مذاکرات کے لیے راضی نہ ہونے پر بیرونی ہاتھ ملوث ہے اور اسی بارے میں بات کریں گے تحقیقی دارے پولی ٹیکٹس سے منسلک تذیعکار عارف انسار سے امریکی اور افغان اہلکار ایک عرصے سے پاکستان پر افغان طالبان کو پناہ دینے کے الزام آیت کرتا رہے ہیں پاکستان الزامات کی سختی سے تردید کرتا رہا ہے کیا پاکستان اور امریکہ افغانستان کے معاملے پر ایک دوسرے کے بیانیوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا سمجھنا ہی نہیں چاہتے نہیں اس میں کافی تسلسل ہے اگر ہم اس کو اوور ٹائم دیکھیں تو یہ کوئی نئی ڈیمانج نہیں ہے ماضی میں ان کی ایمفیسس ہے وہ چینج ہوتی رہی ہے اگر آپ کو یاد ہو ماضی میں ایک وزیرستان میں آپریشن کی ڈیمانڈ تھی وہ ہو چکا ہوا ہے اور اب کرنٹ کانٹیکس میں میرے خیال بہت اگر ہم ایک درجٹری میں دیکھیں تو امریکہ بھی بہت آگیا آگیا ہے اور اب پیس ٹاکس کے حمایت کر رہا ہے اور پیس ٹاکس ہو بھی رہی ہیں امریکہ کی اپنی ڈریکٹ ٹاکس ہو رہی ہیں طالبان کے ساتھ اس میں چیلنج جو ہے وہ زیادہ یہ ہے کہ اوغان یونٹی گورنمنٹ کہاں پہ فٹ ہوتی ہے دوسری طرف جو پاکستان کی پوزیشن دیکھے جائیں جو وہ ماضی میں کہتے رہے امریکہ کو کہ اس کا ملٹری سلوشن نہیں ہے اوغان کانفرکت کا اس کا پیس فولی ڈائلاؤگ اینڈ میں کرنا پڑے گا اور تو وہاں پہ تو اب دیکھا جائے تو دونوں امریکہ اور پاکستان ایک جگہ پہنچ گئے ہیں اب اس میں زیادہ جو ڈیفرنس آف اپینین ہے وہ زیادہ تو یہی ہے کہ طالبان کو ٹیبل پہ لائے جائے اور کس کی کنڈیشنز جو ہیں وہ میٹ ہوں گی اور اگر اس کرنٹ کانٹیکس میں دیکھیں تو جس طرح آپ نے ابھی ایک رپورٹ بھی سنوا ہی اسلام آباد سے کہ انڈیا سے بارے میں جو ریلیٹڈ کنسرنز ہیں پاکستان کے وہ میڈیا میں بھی آ رہے ہیں کافی اور پیش بھی کیا جا رہے ہیں کہ جو کرنٹ ڈیمانڈ پاکستان سے کی جا رہے ہیں وہ شاید پاکستان کی جو ماضی میں بھی پوزیشن رہی ہے اور ابھی بھی ہے کہ اگر انڈیا کو ڈومینٹ رول وہاں دیا جائے گا تو وہ شاید پاکستان کے لئے قابل قبول نہیں ہیں لیکن ہمیں اس نظری اگر اس انگل سے ہم دیکھیں تو دونوں جو امریکہ اور پاکستان ہیں وہ ان کی پوزیشن میں اور خاص طور پر جو نئی گورننٹ پاکستان میں آئی ہے پی ٹی آئی کی امران خان کی ان کی بھی ماضی میں تو کیا یہ جو نئی حکومت آئی ہے پاکستان میں اس میں بھی جو امداد کی موطلی اور پھر سے امداد جاری کر دینا ہے جیسا کہ پینڈاکون نے کہا ہے کہ امداد کی بحالی ہی ہو سکتی ہے اگر باتیں مان لی جائیں تو کیا یہ ایک ٹرمپ کارڈ کی طور پر یوز کیا جائے گا امداد کی بحالی اور موطلی ہاں مطلب اس کو اس طرح سے نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ بالکل ہی وہ اگر جو امریکہ کی ڈیمانڈ ہیں اور وہ پاکستان کی طرف سے پروگرس دیکھی جاتی ہے اس طرف تو وہ ایک انسینٹیو بھی رکھا جا رہا ہے کہ اس میں چینج آ سکتی ہے تو کیا اس وقت پلڑا کس کا بھاری ہے امریکہ کو پاکستان کی جتنی ضرورت ہے کیا پاکستان کو امریکہ کی زیادہ ضرورت ہے دونوں میں سے مقصد کیا ہے کہ دونوں امریکہ کا مقصد کیا یہ ہے کہ ٹرمپ کارڈ اب بھی اس کے پاس ہے اس کا پلڑا بھاری ہے پتے اس کے ہاتھ میں ہیں سارے ظاہری بات ہے ڈپلمیسی اور اس لیول پہ جب نگوشیشنز ہوتی ہیں دونوں پارٹیز کا ایک اپجیکٹیو ہوتا ہے کہ وہ اپر ہینڈ رکھیں کس حد تک وہ کر سکتے ہیں وہ تو الگ معاملہ ہے لیکن یہ ہے کہ اوانستان کی سیچویشن تیزی سے ڈیریٹ ہوئی ہے ریسنٹلی جس طرح ہم نے دیکھا کہ غزنی میں واقعات جو دوسری جگہ جو اوانستان میں واقعات وہ قابل میں خود ہوئے میرا خیال ہے اس وقت پریشر جو اوانستان سے ریریٹیٹ ہے کہ جو وہ اپ کمنگ الیکشنز ہیں خاص طور پر جو میرا خیال ہے کہ اپریل نیکس جیئر 2019 میں پریزیڈنشل الیکشن ہے اگر کسی نہ کسی لیول پہ کومن انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے تو وہ میرا خیال ہے کہ رسک ہوگا کہ اس کو ایک اچھے طریقے سے آگے لے جائے انڈرسٹینڈنگ کے بھی بات آپ کر رہے ہیں اوانستان کو لے کر لیکن پھر پاکستان اور امریکہ کے جو دوریاں بڑی ہیں روس کا کردار اس میں اہم ہوا ہے ریشیا کی طرف پاکستان کا جھکاؤ بڑا ہے اور دوسری طرف امریکہ نے بھی کہا ہے کہ ریشیا افغانستان میں امریکی کامیابوں کو سبتاش کر رہا ہے تو کیا پاکستان کا جھکاؤ اگر ریشیا کی طرف بڑے گا تو پاک امریکہ تعلقات پر کیا اثر پڑے گا میرا خیال ہے اس میں سمجھنے والی بات ہے کہ اس میں ایک فارمولا ہے کیا آئیڈیل فارمولا کیا ہوگا جس کے تحت پاکستان بھی خوش ہو امریکہ بھی خوش ہو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی پوزیشن یہ نہیں ہے کہ وہ خراب کرنا چاہتا ہے معاملات کو یا روس کو شامل کر کے یا کسی اور پریئر کو شامل کر کے رکاوٹے یا رشیا تو خیر پاکستان کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا یہ دیمنشن ہے کہ روس اور امریکہ کے جو تعلقات چل رہے ہیں یورپ کی سلسلے میں اور جو بھی ان کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات ہیں انٹرفیرنس امریکہ ان الیکشن میں رشیا کی ایٹس ایٹرہ ایٹس ایٹرہ وہ تو اپنا ڈیمنشن ایک ہے لیکن ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ جو ہے پروگرس ہوئی ہے کنورجنس بھی ہے جہاں تک دائش کا تعلق ہے ایکسٹریمیس گروپس جو افغانستان میں آگئے ہیں اور اس میں دوسرے رشیا بھی بہت آن بورڈ ہے اور امریکہ کے ساتھ بھی آن بورڈ ہوگا لیکن اس میں یہی بات ہے کہ جو فیوچر میں آگے جانے کے لیے جو سٹکنگ پوائنٹ بن سکتے ہیں وہ یہی ہیں کہ جو پاکستان کے انڈیا سے ریلیٹڈ کنسان ہے اور اس میں ضروری ہے کہ انڈیا پاکستان کا ڈائلاؤگ شروع ہو اور اس میں جتنی بھی پروگرس ہو سکے ان تمام حالات میں پانچ سپنیمبر کو مائک پومپیو امریکی وزیر خارجہ پاکستان جا رہے ہیں بھارت سے پہلے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اس دورے کے بعد اور پھر بھارت جانے کے بعد کیا صورتحال سامنے آتی ہے خطے میں عارف انسار تینکیو سو مچ فور یور ٹائم ان انسائید تینکیو